اسلام علیکم معزیز خوادین و حضات علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور وی لاغ لے کر منصوبہ سازی جال سازی اور اب حکومت سازی کا یہ کھیل مکمکہ کر کے ختم ہوا یہ وہی مکمکہ ہے جو ہماری سیاسی تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتا چلایا ہے دو پولٹیکل پارٹیز پاکستان بیبلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپ اس میں باریاں لگا کر بیٹھے ہیں اب کی بار میری باری اگلی بار تمہاری باری مفاد کس کا میرا مفاد کس کا میرے بچوں کا مفاد کس کا میرے بچوں کے بچوں کا یعنی کہ ہماری ہی نسلوں کے مستقبل کے مفاد کا سوچ کر فیصلہ کیا جاتا ہے نام دیا جاتا ہے یہ جمہوری عمل ہے یہ جمہوریت کا حصہ ہے جمہوریت کے وسیطر مفاد میں یہ سب کیا جا رہا ہے صرف اتنا بتا دیجئے کہ کیا ان مذاکرات میں یہ تیع ہو رہا تھا کہ کیسے ہم نے صحت کے شعبے کو بہتر بنانا ہے کیسے سرکاری ہسپتالوں کو بہتر بنانا ہے کیسے ایک عام آدمی کو جو جب بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے پاس دواء لینے کے پیسے نہیں ہوتے اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنی ہے کس طرح سے ملک میں ظلم کو ختم کرنا ہے کس طرح سے رول آف لوگ کو اسٹیبلش کرنا ہے کس طرح سے قانون سازی کرنی ہے کہ ایک عام آدمی کو فوری انصاف ملے ہرگز نہیں نہ ہی آپ نے یہ سوچا کہ ایک غریب کی قوت خرید میں بہتری کس طرح لے کر آنی ہے اس کے گھر کا خرچ جو اس سے نہیں چل پاتا ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے یہ سب نہیں سوچا گیا یہی کہ مجھے کیا ملے گا مجھے گورنر ملے گا میرا صدر ہوگا میرا وزیر اعظم ہوگا میرا سپیکر ہوگا میرا ڈپٹی سپیکر ہوگا میرا چیئرمن سینٹ ہوگا میرا ڈپٹی چیئرمن سینٹ ہوگا یہی آپس میں دونوں کے یہ کھیل چلتا رہا چلتا رہا اور آج جا کر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے بلاخر اعلان کر دیا اور اعلان کیا اپنے اس اتحاد کا جو صرف ضرورت کے تحت ہے اور جیسا کہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی وی لاغز میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہونا ہی ہونا تھا دیر کس بات کی تھی کہ بس یہ مطالبات منظور کروانے تھے اور جس وجہ سے اور جس طرح سے جس فیکٹر کے تحت دو ازار بائیس میں پی ٹی آئی کی حکومت گرائی گئی یہ پی ڈی ایم بنائی گئی اور پی ڈی ایم کے سولہ ماہ مکمل کیے گئے کروائے گئے اسی طرح سے یہ اب بھی ہو جانا ہے اصول نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کی سیاست میں اصول معنی نہیں رکھتے ہیں مفاد معنی رکھتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب ہیں جو اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہیں اصولوں کی بات کرتے ہیں پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ او صرف خودغرضی کا دوسرا نام ہے یہ خودغرضی کی دوسری قسط ہے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک میں لوگ نکلے ووٹرز نکلے لیکن آخر میں کیا ہوا آخر میں ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی نے جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ مولوی زیاؤلحق ہیں ان سے زلفکار علی بھٹو کی پھانسی کی کا بدلہ لے لیا یہ ہوا آخر میں جا کر آج جب اس پریس کانفرنس کے آغاز میں بلاول بھٹو صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں آپ حکومت کیسے بنانے جا رہے ہیں بلاول صاحب آپ تو کوئی منسٹری لے ہی نہیں رہے حکومت تو چلاتا ہے پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کے نیچے اس کی کابینہ اور اس کابینہ میں موجود وزرہ آپ تو صرف سہولت کاری کر رہے ہیں آپ صرف سہولت کار ہیں آپ حکومت کا حصہ نہیں بننے جا رہے ہیں اور یہی آپ کی چلاکی اور آپ کی حشیاری ہے کہ اگر ہم حکومت میں چلے گئے تو اگلی بار جو ہم نے بلاول بھٹو کو وزیراعظم بننا ہے وہ کیسے بنیں گے کیونکہ پھر سوال اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ تو حکومت کا حصہ تھے تو ہمارے پاس یہ بہانہ ہوگا کہ ہم کہہ دیں گے کہ دیکھیں ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے ہم نے تو صرف ووٹ دیا شہباز شریف صاحب کو یہ جو مہنگائی ہے یہ جو بجری مہنگی ہو گئی یہ جو گیس مہنگی ہو گئی یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ معیشت یعنی کہ لوگوں کے لیے جو قوت خرید ہے یہ جو ختم ہو گئی ہے اس کے پیچھے میں نہیں اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر اگلے انتخابات میں بلاول صاحب کے لیے ووٹ مانگا جائے گا تاکہ وہ اپنا پرائم منسٹر بننے کا شوق پورا کر سکیں ہمارے لیے انتہا سے زیادہ یہ دکھ کا دن ہے افسوس کا دن ہے ہمارے لیے ایک جمہوری سانحہ ہے کہ ہمارے ہاں یہی مقمکہ ہوتے رہیں گے ہم یہی مقمکہ ہوتے دیکھتے رہیں گے اپنی زندگیوں میں اور اس دنیا سے کوچھ کر جائیں گے کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری آئے ہمارا ملک ہے ہمارا جینا مرنا اسی ملک میں ہے یہ کہتے ہیں ان کا جینا مرنا اسی ملک میں ہے پر جیسا کہ جب نواز شریف صاحب بیمار ہوتے ہیں یا مشکل میں پڑتے ہیں تو سیدھا فلائٹ پکڑتے ہیں اور پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں جب حالات بہتر ہوتے ہیں پاؤں پکڑنے کے نتیجے میں تو واپس آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ ملک میرا اس ملک میں رہنے والے بھی میرے صرف آنکھوں میں دھول جونکی جاری ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ ہم حکومت قائم کرنے جارے ہیں آپ حکومت قائم نہیں کرنے جارے صرف سہولت کاری کر رہے ہیں اس کے بعد وہاں پر شہباز شریف صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو یاد کیا وہی نواز شریف صاحب جن کے بارے میں ہم تو یہ سن رہے تھے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں کہاں گئی وہ چوتھی باری کیوں نہیں بن رہے نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کہ جب شہباز شریف صاحب بن سکتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کیوں نہیں نواز شریف صاحب کے لیے تو اخبارات میں اشتہار چھاپے گئے فرنٹ پیج پہ یہ بڑے بڑے اشتہار چھاپے گئے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو نواز دو یہ ہیشٹیک چلایا گیا تھا اب کیا چلائیں گے پاکستان کو شہباز دو ہم تو پہلے یہ سوال پوچھتے رہے ہیں جناب کہ عرب و روپے خرچ کر کے اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو یہ عرب و روپے بچا لیتے کہیں پر کام آ جاتے ملک کے کام آ جاتے عوام کے کام آ جاتے یہ جھوکتے نا ان الیکشنز میں کیونکہ آخر میں تو یہی کرنا تھا نا مقمکہ مقمکہ کی سیاست اور بیٹھو بھئی بیٹھو حکومت کرو اور حکومت ہو جانی تھی اور یہ عرب و روپے خرچ کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ عوام کے منڈٹ کا کیا ہوگا کہ جو منڈٹ جس کو دیا جائے گا اس کو کیا کچل دیا جائے گا اس کو کیا کسی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا یہ سوال بھی پوچھا جاتا رہا ہماری طرف سے الیکشن سے پہلے کہ یہ عرب و روپے خرچ کر کے بنانا تو وزیراعظم نواز شریف کو ہے ہاں یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے غلط ثابت کر دیا گیا کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیراعظم نے شباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نوجوانوں کے لیے وکیشنل ٹریننگ لے کر آئیں گے آپ ان نوجوانوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے پہلے ہی نکل چکے ہیں یہ نوجوان آپ کی ان باتوں میں ان لگی لپٹی باتوں میں نہیں آنے والے ہیں یہ باشعور عوام ہے یہ باشعور نوجوان ہیں یہ اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں ان کو آپ لیپ ٹوپس دے کر اور اس طرح کے جہاں سے دے کر اپنے جال میں نہیں بھسا سکتے کیا آپ نے پہلے کوشش نہیں کی آپ نے کی کوشش آپ نے مانا شباز شریف صاحب کہ اب کی بار آپ نے جتنا نوجوان دیکھا پہلے نہیں دیکھا اور آپ نے مانا کہ آپ کی گاڑی استعمال ہوئی آپ کا کھانا استعمال ہوا آپ کے کیمپ سے پولنگ کیمپ سے پرچی بنائی گئی لیکن ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالا گیا اور اب آپ یہ وکیشنل ٹریننگ اور اس طرح کی جو گمکس ہیں ان کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نوجوان اپنی طرف کھینچ لیں گے ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ شباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم معیشت کو بہتر کریں گے شباز شریف صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے سولہ ماہ کی حکومت میں جب عساق ڈار صاحب آئے بڑے بلند دعووں کے ساتھ تو تب آپ نے کون سی معیشت ٹھیک کی آپ نے معیشت کو کیسے بہتر کیا آپ تو جاتے ہوئے تین سو چالیس پہ ڈالر چھوڑ کر گئے وہی عساق ڈار صاحب پاکستان آئے اور وزیراعظم کے جہاز پر گئے تھے وزیراعظم کے جہاز پر ہی واپس آئے اور آ کر کہا جی دیکھئے میرے آتے ہی خبر پہنچ گئی اور یوں دھڑم سے ڈالر نیچے آ گیا نہیں آیا کہاں آیا نیچے آپ ڈالر اوپر لے گئے آپ نے آ کر آئی ایم ایف سے ڈیل کی اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ اور وہی جب آئی ایم ایف کی ڈیل اگر پی ٹی آئی کرتی تو آپ اس پر لانتان کرتے رہے ہیں تنقید کرتے رہے ہیں اور آپ کہتے رہے ہیں نالائک ہیں نکم میں ہیں تجربہ نہیں ہے انہیں ملک کو چلانے کا اور آپ نے آ کر خود بڑی فخریہ یہ پیش کش اعلان کیا بیٹھ کے پریش کانفرنس میں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر لی ہے تو آپ نے میشت کو کہاں ٹھیک کیا اب آپ جب آئیں گے اور آپ سے جب چیزیں مینج نہیں ہوں گی کیونکہ یہ فارمولا صرف سال کے لیے چلنے والا ہے آپ سے جب چیزیں مینج نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ یہ کہیں گے جی پانچ ساڑھے تین سالہ پی ٹی آئے کا دور جس کی وجہ سے اب میشت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے جناب اب آپ کو اپنے ہی سولہ مہینوں کو یاد رکھنا ہوگا کسی اور کو نہیں بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں میں آپ کو بھی تھوڑے دیر بعد اس پر مزید تفصیل بتاؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کس کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیغام بھیجوایا تھا وہ نام میرے پاس موجود ہے کہ وہ نام کیا ہے وہ کون صاحب تھے کہ جن کے ذریعے پیغام پیپلز پارٹی نے خود پہنچایا کہ بھائی یہ 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 اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں یہ عمران خان صاحب کو بتا دیجئے تو معیشت پر واپس آتے ہوئے آپ کو اب اپنے سولہ مہینے کیا جواب دینا ہوگا اور وہاں پر اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنی ہوگی ساڑھے تین سالہ حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی اس کی بات نہ کیجئے گا مزید تماشا رگے گا مزید مزاک اڑایا جائے گا آپ کا کہ آپ پھر وہی ساڑھے تین سال پہ جا کے سوئی اڑگی ہے آپ کی یہ سولہ مہینے کی آپ بات کریں اب آپ بری طرح سے فس گئے ہیں ٹرائپ ہو گئے ہیں آپ کو بھی خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے یہ شیروانی پہن کر پرائیم منسٹر کا حلف اٹھانے کا شوق آپ کو بڑا مہنگا پڑنے والا ہے اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی پی ٹی آئے کے پاس مجورٹی نہیں ہے یا ان کے پاس اتنا نمبر کاؤنٹ نہیں ہے اسیمبلی میں مینڈٹ نہیں ہے اور آپ نے کہا جی ایم ڈی وی ایم اور سنی اتحاد سے اتحاد تو کر لیا لیکن نمبرز پورے نہیں ہیں آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہمارے نمبرز پورے ہو گئے آپ نے وہاں پر ایم ڈی وی ایم اور سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ اتحاد کیا تو آپ کے نمبرز پورے نہیں ہو رہے تو لہٰذا آپ کے نمبرز پورے نہیں ہو رہے تو لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے ورنہ ہمیں آپ سے کہا تھا کہ آپ کر لیں پورے جناب ان کو کس ورہ سے اتحاد کرنا پڑا ان کو اس ورہ سے کہ تیرہ جنوری کو ان سے ان کا انتخابی نشان بلہ لے لیا گیا اور اس انتخابی نشان کے باوجود الیکشنز میں انہوں نے تمام مخالف پارٹی کے امیدواروں کو پچھاڑا اور پھر بھی جیتے اور چونکہ ان کے پاس ان کا انتخابی نشان یا ان کی پارٹی کی ٹکٹ پہ وہ کینڈیٹس نہیں لڑے تھے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے تو ان کو اتحاد کرنا تھا تاکہ مقصود نشستیں ان کو خواتین کی اور اقلیتوں کی مل جائیں صرف اس ورہ سے اتحاد ہوا ہے یہ نمبرز کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے وہاں پر شہباز شریف صاحب جو آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نمبرز کا اضافہ ہو رہا ہے میں پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ میں آپ کو ابھی کچھ دیر میں بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کا کہ پاس پیغام پیپلز پارٹی نے کیا بھیجوایا تھا اور کس کے ذریعے بھیجوایا تھا میں آپ کو وہ نام بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ نے شہباز شریف صاحب اپنے خطاب میں ایک دفعہ نے یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کو بھی ہم اس سلسلے کا حصہ بنائیں گے کہ وہ بھی ووٹ ڈال سکیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادھر سے کام لیتے ہیں اکل سے کام لیتے ہیں ذہن ان کا چلتا ہے کام کرتا ہے یہاں پر ذہن میں ان کے خدا نخواستہ بھوسہ نہیں بھرا ہوا ہے تو وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں اس ورہ سے آپ نے اوورسیز پاکستانیز کی بات ہی نہیں کی ہے آپ تو اس حد تک وزیراعظم ہے نا بڑے پن کا مظاہرہ آپ کو کرنا چاہیے آپ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کے ورکز کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے ان کے خلاف پولٹیکل وٹمائزیشن کے آپ نے دو سو سے زائد کیسز بنا دی ہے پولٹیکل وٹمائزیشن کے سیاسی انتقام کے ان کیسز کو ختم کیا جائے گا اور سب کو جو ہے وہ اس قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا سب کو موقع دیا جائے گا وہ ایک پارلیمنٹ میں پارٹی موجود ہے آپ سے زیادہ سیٹس ہیں ان کے پاس آپ نے کہا کہ جی وکیشنل ٹریننگ اور دیگر اور باتیں پر آپ نے عمران خان صاحب کی بات نہیں کی اس کے علاوہ زرداری صاحب نے جب بات شروع کی تو انہوں نے کہا جی ہم نسلوں کے لیے زرداری صاحب آپ نسلوں کی بات کر رہے ہیں زرہ نظر دوڑا کر اپنے اردگرد اپنے ملک میں اس پیارے ملک میں آپ دیکھئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج جو نوجوان ہے وہ آپ سے دس سال پندرہ سال بیس سال بعد کہاں ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے چار سال پان سال چھ سال کی عمر کے بچے بیس سال بعد کہاں ہوں گے یہ ہماری آج کی نسلیں جو ہمارے آج کے بچے ہیں یہ سب دیکھ چکے ہیں ان کو سب نظر آ رہا ہے زیادہ آگے ایڈوانس ہیں اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کو سمجھ ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک میں کس طرح سے مینڈٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے تو کیا آپ ان نسلوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نسلوں کے لیے آپ سوچ رہے ہیں یہ جو ہماری آج کی نسل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مستقبل میں ان کے لیے کچھ کیا جاتا تو پھر ان کو ایک توفہ دے دیتے آپ ایک توفہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں نا زرداری صاحب کبھی بھی کسی بھی وقت جا سکتا ہے اس کے لیے کوئی عمر کا نہیں ہے کسی کی عمر زیادہ ہوگی تو وہ پہلے جائے گا کسی کی کم ہے تو وہ بعد میں جائے گا کوئی بھی کبھی بھی یہ تو بلاوے کی بات ہے جب بلاوہ آ جائے تو زرداری صاحب ایک توفہ دے جاتے نوجوانوں کو جو ہماری موجودہ نسل ہے اس کو اور وہ ہے ان کا مینڈٹ ان کا مینڈٹ ان کو مل جاتا لیکن آپ نے ان کو ان کا مینڈٹ نہیں دیا وہاں پر ندیم افضل چاند صاحب بھی موجود تھے وہاں پر کمر زمان کائرہ صاحب بھی موجود تھے دونوں کو معلوم ہے کہ ان کے حلقوں میں بھی کیا ریگنگ نہیں ہوئی ہے ان کو معلوم ہے ریگنگ ہوئی ہے مینڈٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے ووٹوں پہ ڈاکہ مارا گیا ہے وہ یہ جانتے ہیں وہ یہ بتاتے بھی آئے ہیں لیکن آپ میں اصولی سیاست تو ہے نہیں آپ نے تو سمجھوتوں کی اور مفادات کی سیاست کرنی ہے اگر اصولی سیاست کرنی ہے تو عمران خان صاحب سے سیکھ لیجئے عمران خان صاحب جیل میں ہے بند ہیں جیل میں پانچ اگرسن دوہزار تئیس سے لے کر اب تک ان کی اہلیہ پر بھی ایک بھونڈے کیس میں ان کو سزا سنا دی گئی ہے توشہ خانہ میں بھی اور اس میں بھی عدد میں نکاح کے کیس میں بھی لیکن عمران خان صاحب اپنی رہائی نہیں مانگ رہے ان کی اصولی سیاست ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری سیٹس ہمارا منڈٹ ہمیں دے دو تو کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ اگر زہداری صاحب آپ وہاں پر کمر زمان کائرہ صاحب بھی کھڑے ہیں ندیم افضل چند صاحب بھی کھڑے ہیں تو آپ یہ کہتے کہ جی ہم اپنے امیدواروں کا منڈٹ چاہتے ہیں جو ان کے اصل ووٹ تھے وہ بتایا جائیں کہ کیا ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ شباہ شریف صاحب آپ کنسیٹ کریں اس بات کو کہ ان کے ہی میرے ہی ندیم افضل چند اور کمر زمان کائرہ کے حلقوں میں جو آپ کے پی ام ایل این کے کینڈٹ جیتے ہیں وہ دھاندلے سے جیتے ہیں دھاندلے سے لیکن آپ نے وہاں پر خاموشی اختیار کی کیونکہ اپنی بات تو بن رہی ہے چھوڑو ان دونوں کی بات وسیطر مفاد ہے جمہوریت کا کہ ندیم افضل چند جو کہتا ہے وہ بھول جاؤ کمر زمان کائرہ صاحب جو کہتے ہیں وہ بھول جاؤ یہ ہماری آج کی سیاست ہے اور یہ ہماری سیاست پر جو یہ بدنما داغ ہے مکمکہ کا اس بدنما داغ کا نام ہے مکمکہ یہ جب تک رہے گا تب تک ہماری سیاست پاک نہیں ہوگی اور سیاست دانوں پر عوام کا بھروسہ بھی بحال نہیں ہوگا اب آخر میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہی شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے کہ میں گسیٹوں گا گلیوں میں اور پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا وہی اب زرداری صاحب کو اہوانِ صدر لے کر جا رہے ہیں وہی زرداری صاحب جو مولوی زیاالحق کہتے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو وہی شہباز شریف صاحب وہی زرداری صاحب اور وہی زرداری صاحب اب شہباز شریف صاحب کو وزیر آزم بنانے جا رہے ہیں جو پیغام بجوایا گیا وہ کس کے ذریعے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن یہ ذرا مختصرا سن لیجئے یہ مولوی صاحب ان کا نام مولوی نواز شریف سمجھی ہے یہ مولوی زیاالحق کی سیاست جاتی ہے کسی سوچ نے میری پی بی کی شہادت کی ہے آپ نے سن لیا جی یہ زرداری صاحب کے خیالات نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ مولوی نواز شریف مولوی زیاالحق ان کی سیاست کاش کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا لیکن دیکھنا پڑا اب آپ کو آخر میں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان پیبلز پارٹی نے جو پیغام بجوایا تھا اور اپنے کچھ گزارشات مطالبات بجوایے تھے عمران خان صاحب تک وہ جن کے ذریعے بجوایے گئے تھے ان کا نام ہے چودری اعتزاز احسن اور میں آپ کو یہ کنفرمڈ اطلاع دے رہا ہوں کہ چودری اعتزاز احسن صاحب کے ذریعے زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے عمران خان صاحب تک پیغام پہنچایا تھا پر عمران خان صاحب نے آگے سے جواب کیا دیا مازر کر لی انکار کر دیا اور اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے